مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تارک مسعود اوفیشل انہوں نے مجھے دیکھ لیا وہ مجھے لے گئے اپنے آفیس میں بٹھایا مفتی صاحب ہم تو آپ کے وردی میں بقاعدہ اور اے آپ کے تو بیان صبح شام سنتے ہیں یار چائے وہ اچھا ہوگیا فلائٹ مس ہوگئی بڑے یقیدت کا اظہار ایک بڑا اہددار آدمی ہے لیکن اگر کسی عالم کو عزت دے رہا ہے جس سے اس عالم سے اس کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے میں نے کیا ان کو پانچ ربعہ بھی نہیں دینے نا ٹھیک ہے تو یہ ایک عزت کی بات ہوتی ہے تو پھر انسان تمیز سے بات کرتے ہیں ایسے لوگوں سے یار ایک آدمی صرف دین کے علم کی بیس پر تو انہوں نے کہا بڑی خوشی بھی مجھے تو اوفیسر نے کہا آپ کے بیان شوق سے سنتا ہوں میں نے کہا پتہ نہیں کیا سنتے ہوں گے میرے بیان تو انہوں نے لگا دیا انہوں نے کہا یار ایسا دماغ فریش ہو جاتا ہے نا اچھا ایک اور اوفیسر آکے انہوں نے کہا میں بھی سنتا ہوں میں نے کہا میں نے ویسی پوچھا کیا سنتے ہیں انہوں نے کلپ لگا دیا کلپ جو لگا ہے نا تو مجھے فلائٹ لیٹ ہونے کو بھول گیا میں جو ٹینشن تھی ختم مجھے اتنی ہسی اپنا بیان سن کے اتنا مزا آیا میں نے کہا یار اٹو بچوں ہو گیا فریش ہو گیا وہ کیا لگایا انہوں نے کہا یہ کلپ سن رہا تھا میں تو وہ کلپ یہ لگایا کہ ایک کاری صاحب ان کا نام عبدالغفور تھا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے یہ میں بیان کر رہا ہوں اس کلپ میں اور میں ہی سن رہا ہوں وہ مجھے سنا رہے ہیں عبدالغفور تھا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے بچوں نے کہا یار یہ تو چھٹی نہیں کرتے ایک بچے کو شرارت سوجی قبرستان میں قبر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا ہوا کاری صاحب کی عادت تھی جب بھی گزرتے عبدالغفور نام تھا ان کا السلام علیکم یا حیل القبور کہتے تھے ایک دن وہ گزرے السلام علیکم یا حیل القبور چھپے ہوئے بچے نے آواز ماری والیکم السلام بھائی عبدالغفور عبدالغفور صاحب بے ہوش اس نے کہا لے بھائی ایک ہفتہ تو کم از کم چھٹی ہوگی تو وہ اس نے میریجر نے کہا یہ سن رہا تھا میں میں نے کہا مسا تو تو آپ سنتے ہیں نصیحت کی باتیں بھی ہوتی ہیں چھٹکے لے بھی ہوتے ہیں تو سن رہے ہیں لو تو اگر کوئی بڑا آفیسر چائے پہ بلا لے بیڑ جائے یا وہ بار بار اسرار کر کے آ جائے اور پھر تصویریں وائلل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا مفتی صاحب بوٹ پولیشی ہے ٹھیک ہے نا